اسلام علیکم دوستو ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل میرا نام ہے ادنان شافی اور آج سے ہم ویٹچول اسسٹنٹ کی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ آپ ایز اپ ویٹچول اسسٹنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں اور پر آر کے حساب سے کتنے پیسے کما سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایمیل ہینڈلنگ جو ہے وہ کس طرح سے کریں گے اور اس کے علاوہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس سیریز کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے سکلز بھی سیکھیں گے ویٹچول اسسٹنٹ سے ریلیٹڈ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ویٹچول اسسٹنٹ ہے کیا اور اس کا کام کتنے ہیں تو آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے اور فائیور پر آنا ہے یہاں پہ میرے پاس گوگل اکاؤنٹ میرا اوپن ہے اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے ویٹچول اسسٹنٹ کے جو اباؤٹ ہے وہ سرچنگ کی ہوئی ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ویٹچول اسسٹنٹ ویٹچول اسسٹنٹ اور لوگ ویٹچول اسسٹنٹ پیسے کما رہے ہیں فائیور پہ بھی اگر آپ کو نہیں پتا کہ فائیور کا اکاؤنٹ کس طرح سے کریٹ کرتی ہیں اور فائیور پر سروس کس طرح سے دینی ہوتی ہے تو وہ بھی میں نے جو ہے اس کے لیے لیکس ایک کورس بنا کے رکھا ہوئے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے وہ کورس فائنڈ کر سکتے ہیں تو میں نے جو ہے کچھ سیلرز کی گگ کو جو ہے وہ اپن کیا ہوئے تو اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو اس کی گگ میں کوپی پیسٹنگ ورک ہے انٹرنیٹ سرچ ہے ڈیٹا مائننگ ہے ایمیل کلیننگ ہے جو آج ہم سیکھیں گے ایمیل ہینڈلنگ اس کے اندر آتا ہے یہ ایمیل کلیننگ ڈیٹا انٹری ہے جنرل ایسسٹنٹ تاسک ہے ویب سرچ ہے یعنی کہ سو آن یہ سارے کے سارے ویرچول ایسسٹنٹ کے اندر آتے ہیں اور اس کے پاس ابھی چودہ آنڈر کیو کے اندر ہیں اور یہ اس گگ کے اوپر تقریباً پانسو تین آرڈر کمپلیٹ کر چکی ہے اور اگر ہم ایک اور دیکھیں تو یہاں پہ اس کے پاس تین آرڈر کیوں میں ہیں آئی ویرچول ایسسٹنٹ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کے سارے ویرچول ایسسٹنٹ کے اندر کام ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس کا آرڈلی ریٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹین آور کسی کے لیے ایسا ویرچول ایسسٹنٹ کام کر رہے ہیں تو اس کا سی ڈالر جو ہے وہ ریٹ رکھا ہوا اس نے پانچ آر کے لیے پنتالیس اور ایک آر کا دس ڈالر رکھا ہوا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اس کے پاس چار آرڈر کیوں میں ہیں اور یہ ویرچول ایسسٹنٹ فائیو ڈیس کے لیے ٹو ہنڈرڈ کا پیکج دے رہی ہے اور ویرچول ایسسٹنٹ سٹینڈرڈ سکسٹی ہے اور ویرچول ایسسٹنٹ بیسک فورٹی ہے ٹھیک ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اس ویرچول ایسسٹنٹ ہم تو صرف ایمیل ہینڈلنگ سیکھ رہے ہیں باقی جو ہے وہ کام کہتے سکیں گے ہم جو ہے اس سیریز کے اندر باری باری ان سارے پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ جو ہے اس ویرچول ایسسٹنٹ کام کس طرح سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور ہم آج دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمیل ہینڈلنگ کیا ہے آپ نے اپنی جی میل اوپن کرنی ہے یعنی کہ باہر جو آپ کو جی میل پروائیڈ کرے گا وہ آپ نے اوپن کرنی ہے اب یہاں پہ ہے کیا اب ایمیل ہینڈلنگ کے اندر ہوتا ہے کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جو باہر ہوتا ہے اس کے پاس کافی ساری میلز آئی ہوتی ہیں اور کچھ ایمپورٹنٹس میلز 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 کی فیلٹر کرنی ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے باہر آپ کو کہتا ہے کہ میری میل یہ میل ایمپورٹنٹ ہے انہیں ہینڈل کر کے مارک کر دو سٹار لگا دو جیسے کہ میرے پاس زشان اختر کی میل ایمپورٹنٹ میل ہے اگر میں یہاں پہ اس کو سٹار لگا دوں تو وہ سٹار کے پورشن میں چلی جائے گی اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک منٹ پرموشن ہے اور اس کے علاوہ یہ سٹار ہے اب یہاں پہ یہ میل سٹار ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو سوشل پرائمری میلز ہوتی ہیں ایمپورٹنٹ میل ہوتی ہیں وہ سوشل میں چلی گئی ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھی یہاں سے آپ نے ان کو جانا وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے آپ سیٹنگ سے جا کے جو ہے یہ جو میل ہیں پرموشن والی یہ پرائمری میں بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں سے آپ اس کو سٹار کرنا چاہیں تو وہ سٹار میں بھی لگا سکتے ہیں اب پرموشن کے اندر بہت ساری میلز ہوتی ہیں جو کہ پرائمری ہوتی ہیں آ جاتی ہیں تو آپ یہاں سے بھی ان کو فلٹر آؤٹ کر کے اپنی پرائمری میں ڈال سکتے ہیں اپ ڈیٹ فرم یہ ساری کی ساری کٹیگریز ہیں یہاں کی میلز کو آپ فلٹر کر کے اپنی پرائمری میں ڈال سکتے ہیں کلائنٹ کی میل کو مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب باز کٹ کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی میل کچھ آئی ہوتی ہیں جو کہ جو ہے وہ سپیم میں چلے گئی ہوتی ہیں اب کلائنٹ کیا چاہ رہا ہوتا ہے کلائنٹ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کی سپیم کی میل کو ہینڈل کرنا ہے اور سپیم کی میل کو دیکھنا ہے کہ بھئی اس کے اندر کوئی امپورٹن میل ہے کہ نہیں ہے وہ کلائنٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھئی اس کے اندر جو ہے وہ میری سپیم کی میل ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ manage کر لیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ spam کا بھی option ہوتا ہے آپ وہاں سے اسے unspam بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے compose کا ہے compose میں آپ mail وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ mail آتی ہے جس کو آپ نے mail کرنی ہے اور یہاں پہ subject آتا ہے subject میں یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ for example یہاں پہ یہ show ہو رہا ہے کہ each shopping sorted تو یہ subject اس کا ہوگا جیسے کہ for example یہاں پہ میں جو ہے وہ کوئی بھی mail دے دیتا ہوں جس کو میں نے mail کرنی ہے اور یہ جو ہے اس کا subject آ جائے گا اور یہ سارا جو ہے description کے اندر اس نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے categories میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہ آپ نے manage کس طرح سے کرنی ہے mails کو bleed کس طرح سے کرنی ہے باقی اس سے related جو ہے وہ بہت سارے جو courses ہیں وہ youtube پہ موجود ہیں میرے خواہل سے وہ آپ کو ڈیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہاں سے بھی یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں میرے خواہل سے باقی جو ہے چیزیں ہم data mining ہے اور copy and paste work ہے اس کے علاوہ internet research ہے وہ ہم انشاءاللہ future میں سیکھیں گے تو آپ نے اس بارے میں پریشان نہیں ہونا کہ یہ ایک چھوٹا سا scale ہے اس کو سیکھ کے ہم نے کہاں سے earning کر لینی ہے تو آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنا 4 hour کا rate 40$ دے رہی ہے اور اس کے اندر ایک option email handling کا بھی ہے تو phone calls something else typing web search transcriptions یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہم جو ہے اس سیریز کے اندر یہ ساری چیزیں کو discuss کریں گے اور باری باری دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کام کی طرح سے کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ